یا سہلا جو لوگ باہر بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہیں کہ فرش محفل پر آ جائیں ڈاکٹر نیاب صاحب حلوری آپ حضرات کے سامنے تمہاری مدہ میں کوئی لکھے کیا فاطمہ زہرہ سکون کے ساتھ ایسا لگے کی واقعی یہ جشن زہرہ ہے تمہاری مدہ میں کوئی لکھے کیا فاطمہ زہرہ تمہارا نام ہی ہے ایک قصیدہ فاطمہ تمہارا نام ہی ہے ایک قصیدہ فاطمہ زہرہ محمد نام میں یہ میم کی تشدید کہتی ہے تمہیں ہو کائناتے کن کا پردہ فاطمہ زہرہ کن کا پردہ فاطمہ زہرہ اگر اجازت ہو تو ایک مطلعہ اور دو شیر نایہ بھائی کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے آپ صرف پڑھ گئے مطلعہ دیکھیں ابھی لکھنو میں پہلی بار ڈاکٹر حسد الباز صاحب نے شہزادی ام البنین کے حوالے سے ان کی شہادت کی موقع سے ایک مجلس منقب کی تھی تو میں ایک مطلع اور دو شیر دیا سوکر ذہن میں محفوظ حاضر ہوں کی مجھے ایسا لگتا ہے یقین کامل ہے کہ اگر آج کے جشن میں جناب ام البنین کا ذکر ہوگا تو شہزادی یقیناً خوش ہوگا پہلے مصرے میں دعویٰ ادھر بھائی اور دوسرے میں دلیل کیوں نہ ہم تجھ کو کہے ام الوفا ام ال بنین کیوں نہ ہم تجھ کو کہے ام الوفا ام ال بنین کیوں نہ ہم تجھ کو کہے ام ال وفا ام ال بنین تیرا بیٹا ہے وفاؤں کا خدا ام ال بنین تیرا 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 ام ال بنین شیر دیکھیں گے مولا آپ کو سلامت رکھیں آپ کی سماعتوں کو صحیح دیں تیرا 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 تشار نام اس لیے تُو نے مانگی ہی نہیں کوئی دعا ام اللہ کیا کہنے بہت اچھا شہر نیا بھائی تُو نے مانگی ہی نہیں پورا شہر پڑی گے نیا بھائی پورا شہر پڑی گے شر وہ ہے در کی دعا بہت اچھا شہر پالنا تھا کیا کہنے بہت اچھا شہر مانگی ہی نہیں کوئی دعا ام البنی صرف ہیدر کی دعا کو پالنا تھا اس لیے تُو نے مانگی ہی نہیں کوئی دعا ام البنی گھر میں اپو دل مطلب کے تھا محمد کا چچا دیکھے گا گھر میں اپو دل مطلب کے تھا محمد کا چچا اور تیرے گھر میں ہے سکینہ کا چچا چچا ام البنی کیا گھر میں سکینہ صرف بھائی بہن کا قوت بازو نہیں دیکھے گا مولا باس اور مولا حسین و شہزادی زینب کے حوالے سے شہد یہ فکر بھائی بہن کا قوت بازو نہیں تیری گوڑی میں ہے آدھی کربلا ام البنی تیری گوڑی میں cher بابا کیا کہنے چاہنے کیا کہنے تیری گوڑی میں ہے آدھی کربلا کیا کہنے کیا کہنے ہے آدھی کربلا بابا سبحان اللہ کلوے شیر پیش کر رہا ہوں دیکھو شیر دیکھو دیکھو حاضر کر رہا ہوں دو لقب اردنوں اقلوتے علی کے گھر ملے کیا کہنے ہیں دو لقب اردنوں اقلوتے علی کے گھر ملے ایک لقب امہو بیہا دوسرا باہو اچھا ہے باہ 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 ایک لقب امہو بیہا کیا کہنے ہیں نایا بھائی ایک بار اور زہمت ہوگی باہ 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 علی کے گھر ملے ایک لقم امو ابیہا دوسرا امو البنین اور یہ شیر بھی دیکھنے میرا پسندیدہ شیر ہے بس دعا ہے بارگاہ ہے جناب فاطمت الزہرہ میں کہ آج سے یہ شیر آپ کا بھی پسندیدہ شیر ہو جائے شیر آجید کر رہا ہوں امو البنین علماء کرام اچھی فرمائے لقم آپ کا نام فاطمہ کلابیہ فاطمہ کے گھر میں آنا تھا تجھے بن کر دلہن فاطمہ کے گھر میں آنا تھا تجھے بن کر دلہن اس لیے تھا نام تیرا فاطمہ ہم ہم بن اس لیے تھا کیا کہنے کیا کہنے واہ 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 ہم بن ہم مقتہ حضر خدمت ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو اندہ سال خدمت کروں گا اور بھی ہمارے شورا کرام ہیں جن کا حق بنتا ہے میں تو ایک طرح سے مذبان بھی ہوں تو بہرحال میں مقتہ ہوں 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 دعا نایاب تو نایاب تاثیرے بھی ہوں ہوں دعا نایاب تو نایاب تاثیرے بھی ہوں فاطمہ زہرہ سے مانگو کہہ کہ یا مل آہ ارہ نایاب دو چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ